السلام علیکم دوستو امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی نے آخر یہ کتاب کیوں لکھی اور یہ کس لیے دیوبندیوں کے خلاف لکھی جس کی وجہ سے آرز تک وہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں غلط غلط باتیں اور اس پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے کہ یہ جو ایک کتاب دیکھ رہے ہیں آپ حسام الحیرمائن جس کو ہمارے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی نے یہ کتاب لکھی اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ کچھ اس وقت کچھ جو ہے بدعقیدہ لوگ اس وقت اپنے سر اٹھانے لگے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے غلط غلط عقیدے جو ہے اپنی طرف سے کچھ بھی عقیدے بولتے چلے جا رہے تھے اور لوگوں کے دل و دماغ میں یہ عقیدے بھرتے چلے جا رہے تھے اس پر لگام لگانے کے لیے اس میں انہوں نے ایک کتاب دیکھی جس کا نام حسام الحیرمائن اس میں انہوں نے دیوبندیوں کے چار بڑے علماء کو انڈرلائن کیا اور ان کے بارے میں ان کی جو لکھی ہوئی کچھ عبارتوں کے بارے میں جو حد سے زیادہ غلط تھی ان کو انڈرلائن کیا اور ان پر کفر کا فتوہ دیا اب یہ کیوں ہوا اب آپ سوال کریں گے کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی نے ان کو ایسے ہی کافر کہہ دیا تو ہم آپ کو پہلے وہ چار علماء جو انہوں نے کتابیں لکھی ان کی عبارتیں دکھا دیتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے چار چار علماء لکھی ان کا ایک نام ہے قاسم نانوتوی یہ بہت بڑے علماء دیوبند کے بہت بڑے علماء ہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی قاسم نانوتوی میں جس میں انہوں نے رکھا کہ حضور کے بعد اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے گا تب بھی اس سے حضور کی ختم نبوت پر کوئی بھی فرق نہیں آئے گا انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس میں کیا لکھا یہ عقیدہ لکھ دیا کہ فرض کر لیا جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تب بھی حضور پر کوئی بھی خاتم النبیین پر کوئی بھی فرق نہیں آئے گا تو اب آپ بتائیے کہ یہ اس طریقے کا عقیدہ جب آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھائیں گے کہ اگر ہم مان لیں آخر ہم اس چیز کو کیوں مانیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی دیا مَا کَانَ مُحَمَّدُنَ عَبَا عَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَبَ النَّبِگِينَ کہے کر اس چیز کو صاف کر دیا تو ہم کیوں اس چیز کا خیال کرے کہ اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے ہوئی نہیں سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس پر روک دیا حدیثوں سے ہی باتا چلتا ہے اور انہوں نے کیا لکھا کہ ایسا خیال کر لو یعنی انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ اگر کوئی آ جائے تب بھی حضور پاک کی ختم نبوت پر کوئی بھی فرق نہیں آئے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ بیٹھانا کہ اگر ہم یہ سوچ لیں اس کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے گا اگر کوئی بالفرض کوئی نبی کا اعلان کرتا ہے تو ان جیسے عقیدے والے کیا کہیں گے ٹھیک ہے وہ آ گیا لیکن ختم نبوت پر کوئی بھی فرق نہیں آیا تو یہ صاف اور صاف ان آیتوں کے خلاف کی بات ہے جو قرآن میں جس آیت کے بارے میں نے بتایا ہے اور جس میں کئی جگہوں پر ختم نبوت کا ذکر آیا ہے اب دوسرے جو علماء ہیں ان کا نام ہے رشید احمد گنگوئی انہوں نے بھی چار علماء ہیں جن میں سے یہ دوسرے ہیں رشید احمد گنگوئی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کیا لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جس کی وجہ سے ان کو بھی حسام الحارمین میں ان پر بھی فتوہ لگا اور وہ عبارت کیا ہے انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے اس کی شان باریت تعالیٰ ہے کہ اس کی قدرت میں یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے اس طریقے کی بات قرآن جو اپنی کتاب میں انہوں نے لکھ دی اب یہ ساری چیزیں خدا میں لکھنے کی ان کو کیا ضرورت ہے اس طریقے کا عقیدہ آپ دوسروں تک دلیور کر رہے ہیں یہ کتاب ہے جب کوئی اور پڑھے گا جو غیر عالم ہیں وہ پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں کیا جائے گا ہاں اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ چاہے تو وہ گناہ بھی کر سکتا ہے تو اس طریقے کی مازاللہ بڑی بڑی گستاخیہ جب انہوں نے کتاب میں چھاپ کر کے لوگوں کے بیچ میں عام کر دی تب امام احمدہ خان رہمت اللہ علیہ کو بولنا پڑا اور ان کا جو ہے مو توڑ جواب دینا پڑا اس کے بعد جو تیسرے علماء ہے ان کا نام ہے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کیا لکھا حضور کے بارے میں بہت بڑی گستاخیہ کی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی گستاخیہ ہے علماء دیوبند کی طرف سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا جس کی وجہ سے ان پر بھی کفر کا فتوہ لگا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے اور اگر مان لیا جائے بلفرز اگر مان لیا جائے کہ حضور کے پاس حضور کو کچھ قلوب میں علم غیب ہے تو اتنا علم غیب تو کسی پاگل کو مجنو کو بچے کو حیوانات کو نباتات کو بھی اس طریقے کا علم ہے جانور تک کی مثالتی ہے تو آپ دیکھئے کہ اس طریقے کی عبارتیں جب کوئی کتاب پہ لکھ دیتا ہے کتاب میں لکھ کر اس کو جو ہے چھاپ کر اپنے لوگوں کو پڑھاتا ہے عقیدہ ہوتا ہے اس طریقے کا تو اس پر کسی کو تو لگام لگانی تھی تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ بالکل بھی نہیں ہے ہمارا ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم غیب دیا ہے اور اس پر ہم آپ کو عالق سے ویڈیو بنا کر ہم ثابت بھی کریں گے انشاءاللہ کبھی اور کی حضور کو علم غیب اللہ تبارک و تعالی نے عطا ضرور کیا ہے اور اسی طریقے کی یہ جو انہوں نے عبارت لکھی آپ چوتھے جو علماء ہیں جن پر جو ہے حسام الحارمائن میں امام احمد خان رحمت اللہ علی نے کفر کا فتوہ لگایا ان کا نام ہے خلیل احمد امبیٹھوی انہوں نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ایک تو ہیں جنہوں نے علم غیب کا انکار کر دیا اور ان کے علم غیب کو جو ہے پاگل مجنوع اس طریقے کے لوگوں کو ملایا اور انہوں نے کیا لکھا انہوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علم غیب شیطان اور ملک الموت ماظر اللہ ان لوگوں سے شیطان اور ملک الموت کا علم جو ہے حضور پاک کے علم سے زیادہ ہے اس طریقے کی چیزیں لکھی اب انہوں نے آگے جو ہے ڈیٹیل دی ہے کہ اس اس طریقے سے اس اس طریقے سے لیکن میرے بھائی آپ خود سوچیں کہ یہ عقیدہ آپ کتابوں میں لکھ رہے ہیں لوگوں کو بتا نہیں رہے ہیں فیس ٹو فیس کتابوں میں لکھ کر آپ دوسرے تک پہنچا رہے ہیں تو اس طریقے کا عقیدہ جب عام ہو گیا لوگوں نے پھیلانا شروع کر دیا اور یہ چیزیں کتاب چھپ کر لوگوں کے بیچ میں آئی تو اس پر پھر امام احمد خار رحمت اللہ علیہ نے ان عبارتوں کو انڈرلائن کیا اور ان لوگوں کا نام انڈرلائن کیا اس کے بعد پھر یہ حسام الحارمائن کتاب لکھی اور یہ جو کتاب جو امام احمد خار رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا ہے وہ امام حارمائن تیبین کعبہ شریف گیا مکہ شریف وہاں سے پھر یہ فتوہ آیا وہاں سے پھر یہ ان لوگوں پر فتوہ آیا اور فتوہ کیا ہے ان پر تو کفر کا فتوہ لگا ہی ہے اور وہاں جو امام حارمائن شریفین ہیں انہوں نے فتوہ دیا من شکہ فی کفر ہی وعذاب ہی فقد کفر یعنی کی ان کے کفر پر کوئی اگر ان کے کفر پر بھی شک کرے گا تو وہ خود کافر ہو جائے گا اب اس طریقے کی باتیں اب اس پر لوگوں ان لوگ اعتراض کرتے ہیں یعنی کی سارے دیوبندی کافریں ایسا نہیں ہیں ہم سب کو تو نہیں امام احمد خان رحمت اللہ علیہ نے بھی سب کو نہیں کہا لیکن اگر کوئی ان کے شک پر جو ہے شک کرے گا ان کو کافر نہیں مانے گا اور ان عبارتوں کو غلط نہیں مانے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو غلط نہیں مانتے ہیں اگر کسی نے آپ کے اببو کو آپ کے اببو کو غلط کہہ دیا اور آپ اس غلط کہنے والے کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں یا اس کی تائید کر رہے ہیں کہ نہیں اس نے کچھ غلط نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اببو کی گستاخی کر رہے ہیں اسی طریقے سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے باتیں کہیں گئیں ان پر کفر کا فتوہ لگا تو آپ کہیں گے نہیں وہ ان پر کفر نہیں ہیں انہوں نے غلط نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے آپ بھی ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو اگر کسی کا کسی بھی دیوبندی وہابی کا یہ عقیدہ ہے یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کی تائید کرتے ہیں وہ لوگ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پر بھی یہ فتوہ لگے گا یہ وجہ تھی کہ امام احمدہ خان رحمت اللہ علیہ نے غصامرہ حرمائن نام کی ایک کتاب لکھی اور اس کو جو ہے پھر شائع کیا گیا اور اس وقت جب یہ کتاب لکھی گئی اس کے بعد پھر جو ہے تقریباً دھائی سو بڑے علماء لوگوں نے اس پر سائن کیا اور اس کتاب کو مانا اور ان کے جو ہے جو کفری عبارتیں ہیں ان پر جو ہے ثابت ثابت قدم رہے اور انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ غلط عبارتیں ہیں تو ان کی وجہ سے امام احمدہ خان رحمت اللہ علیہ نے جو ہے ان پر فتوہ لگایا اور غصامرہ حرمائن کتاب لکھی گئی تو اب آپ کو انشاءاللہ کیلئے ہو گیا ہوگی کہ جب بدعقیدہ لوگ جو ہے ذہن میں یہ عقیدہ بیٹھاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں تو ان کی جو ہے کاٹ کرنے کے لئے ان کی جو ہے زبان پر لگام لگانے کے لئے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ضرور اٹھاتا ہے اور انہی میں سے ایک امام احمدہ خان رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اس وقت اٹھیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم عاشق رسول ہیں اہل سنت والجماعت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ علم بخشا کی انہوں نے دلیلیں دیں جس کے ذریعے امام کعبہ لوگوں وہاں پر بھی ان کی عظمت ہوئی تعریف ہوئی اور انہوں نے بھی مانا اس چیز کو مانا کی بے شک امام احمدہ خان رحمت اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کتاب لکھنے کی اور کیوں ان پر کفر کا فتوہ لگا ان کے کیا کیا اخیدے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ جانگاری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائف شیئر کریں آپ ہم سے کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے انشاگرام اکاؤنٹ کو فالو کریں وہاں پر آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں باقی کمنٹ کر کے اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں اور ہمارے چینل سے جننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں السلام علیکم